بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تاکہ بروقت حالات کے مطابق زیادہ سے زیادہ فیدہ حاصل کیا جائے وہوں کی صورتحال مسلسل دو دن سے ڈاؤن پوزیشن کی وجہ سے کافی گھبرات میں بیچ آ رہی ہے اور مزید ماہ رمضان کو دیکھ کر بھی بیچ آ رہی ہے اگر بیچ اسی طرح آتی رہی تو مارکیٹ مزید کمزور ہو سکتی ہے آج غلم انڈی پپلا میں آٹھ ہزار پونچ سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار آٹھ سو روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا جبکہ سرگودہ مارکیٹ میں نو ہزار دو سو پچیس روپے سے نو ہزار تین سو پچیس روپے اور فیسر آباد مارکیٹ میں نو ہزار چار سو روپے سے لے کر نو ہزار پونچ سو روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا سندھ ہیدر آباد مارکیٹ میں نو ہزار دو سو روپے سے لے کر نو ہزار تین سو روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا کینولا مارکٹ کی جانب بڑھتے ہوئے گزشتہ روز آر بی ڈی میں پچیس روپے کی بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے تیرہ ہزار تین سر روپے کام ہو چکا ہے جبکہ روٹین پیمٹ پر تیرہ ہزار چار سو پچھتر روپے پہ بھی کام ہوا آر بی ڈی اور کراچی گھی کی مارکٹ مضبوط لگ رہی ہے گھی میں مزید تیزی کے قوی امکانات موجود ہیں کینولا اور سرسوں کی بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں چھ ہزار نو سو روپے سے لے کر سات ہزار روپے جبکہ سرگودہ اور فیشل آباد مارکٹ میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا گیا نئی سرسوں پانچ ہزار چار سو روپے سے لے کر پانچ ہزار پانچ سو روپے جبکہ پرانی سرسوں چھ ہزار ایک سو روپے سے لے کر چھ ہزار دو سو روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا باجرہ مارکٹ کی جانے میں بڑھتے ہوئے باجرہ میں دو ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر دو ہزار نو سو پچاس روپے فی منتق اوپن بولی پے غلم انڈی پپلا میں نوٹ کی گئی جبکہ سرگودہ اور فیشل آباد مارکٹ میں دو ہزار آٹھ سو روپے فی من رہا مکی کی صورتحال دو ہزار دو سو روپے سے لے کر دو ہزار تین سو پچاس روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا گندم مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے آج غلہ منڈی پپنا میں کمی کا رجان دیکھتے ہوئے بارہ ہزار روپے سے لے کر بارہ ہزار ایک سو روپے فی کوئنٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا جبکہ اسلام آباد مارکیٹ میں پچاس روپے فی منڈ ٹوٹتے ہوئے چار ہزار آٹھ سو پچاس روپے فی منڈ تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا حاصل پور منڈی کو دیکھا جائے تو چار ہزار چھ سو روپے سے لے کر چار ہزار چھ سو پچاس روپے فی منڈ تک ریٹ نوٹ کیا گیا ناظرین گندم اسٹاکسٹ کے لیے واضح پیغام یہ ہے کہ گندم کو اب سیلز کر دینا چاہیے اب مزید بیتری کے چانس ختم ہو چکے ہیں سندھ میں نئی فصل کی آمد بھی شروع ہو چکی ہے مارکیٹ میں تیزی اس لیے بھی نہیں بنے گی کہ گورنمنٹ نے بھی ایکسپورٹ پر پبندی لگا رکھی ہے اور سرکاری گداموں میں بھی ابھی کافی گندہ موجود ہے غیب کا علم رب جانتا ہے لیکن کوئی ایسی ریزن نہیں ہے جسے مارکیٹ میں دوبارہ جان میں جان آ سکے کالا چنہ اور سفید چنہ میں تیزی کا رجان رہتے ہوئے کالا چنہ کی بات کریں تو کراچی پورٹ اسٹریلین چنہ ایک سو بیاسی اشاریہ پچاس پیسے فی کلو گرام پر ٹریڈ ہونے لگا غلہ منڈی پپنا کی بات کریں تو 18,200 روپے سے لے کر 18,600 روپے فی کونٹل تک ریٹ رہا سرکوڑا مارکیٹ دوبارہ بہتر ہونے سے 19,000 روپے فی کونٹل تک ریٹ بن چکے ہیں جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں 18,625 روپے سے لے کر 18,650 روپے فی کونٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا مہر حمزان سے پہلے چنہ کی ڈیمانڈ بڑھنے سے اور ساتھی سفید چنہ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ چکی ہے چنہ دال کے علاوہ بیسن وغیرہ تیار کر کے مارکیٹ میں پہلے روزے تک رسائی حاصل کرنی ہے سفید چنہ آج چوبیس ہزار روپے سے لے کر چوبیس ہزار تین سو روپے فی کوئنٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا گوارہ مارکیٹ کے جانے بڑھتے ہوئے آج تیس ستر کا ریٹ سولہ ہزار سات سو روپے فی کوئنٹل تک نوٹ کیا گیا جبکہ مل پاس سولہ ہزار چار سو روپے فی کوئنٹل رہا ناظرین گزشتہ سال اکیس ہزار پی سے لے کر بائیس ہزار روپے فی کوئنٹل سے واپس مارکیٹ بارہ ہزار پونچ روپے سے اوپن ہوئی اور حاضر مارکیٹ سولہ ہزار پی سے لے کر سترہ ہزار کے درمیان گھوم رہی ہے مہرین کا کہنا ہے کہ یہاں بھی خریداری کر لینی چاہیے یہاں پہ مال بیچنے کی نہیں بلکہ ہولڈ کیا جائے یا مزید خریدا جائے کیونکہ بائیس ہزار کو مارکیٹ توڑ سکتی ہے خاد کے بارے میں اگاہ کیا جائے تو خاد مزید پلاس ہوگی آنے والے دنوں میں نئی گورنمنٹ بننے تک ٹکون سے کام کریں مارکیٹ ڈاؤن نہیں ہوگی خل مارکیٹ میں مزید بہتری کی گنجائش ہے دو ہزار دو سر روپے سے لے کر دو ہزار تین سر روپے خریدے ہوئے مالوں کو ہولڈ رکھیں دکاندار حضرات اپنی سیل کے مطابق پندرہ بیس دن والے مال بھی ساتھ لے کے چلیں شوگر مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے شوگر میں کافی گھبرات بھی ہوگی اور اتار چڑاؤ بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن سبر سے کام کرنے والے بہترین مزدوری بنا سکتے ہیں پچاس ساٹھ روپے مارکیٹ مزید کمزور ہو سکتی ہے اوورال مارکیٹ مضبوط ہے آنے والے دنوں میں مارکیٹ کی بریک پندرہ ہزار پر جا کے لگے گی یہاں پہ بھی دو ہزار کا نفع حاصل کر کے نکلنا چاہئے یا مزید ہول کرنے پر بھی نومبر اور دسمبر میں بڑے مارجن کے ساتھ نکلا جا سکتا ہے لیکن ہمارا یہ بھی مشورہ ہے کہ بدلتے حالات پر نظر ضرور رکھیں ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو حاضر مارکیٹ جے ڈی 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 ڈیو تیرہ ہزار پانچ سو تیکس روپے سے تیرہ ہزار ساتھ سو تیس روپے جبکہ مارچ کے ساتھ چودہ ہزار دو سو چالیس روپے فی کونٹل تک نوٹ کیے گئے چاول اور دھان مارکیٹ کی بات کی جائے تو آنے والے دنوں میں مزید بیتری کا چانس ہے ضرورت کا مال ہاتھ میں رکھ کر چلنا چاہئے چاول اور دھان کے سٹاکسٹ کے لیے اچھی خبریں دیکھنے کو ضرور ملیں گی تھیکس فر واشنگ اللہ حافظ